سرفراز کشمالہ کے پلان کے مطابق نشروان کے آفیس پر کام پر چلا جائے گا اور کچھ گھٹیا باتیں کرے گا جس سے نشروان کو غصہ آئے گا اور اسے مارنے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں مارے گا یہ سوچ کے کہ وہ فیزہ کا حزبند ہے دوستو اب بات آتی ہے جانساڈ ڈرامے کی اینڈ کی تو دوستو مجھے لگتا ہے کشمالہ اور سرفراز مل کر ایک بہت بڑا پلان بنائیں گے اور کافی پنگے ڈالیں گے جس سے فیزہ سرفراز سے طلاق کی ڈیمانڈ کرے گی جس کی ایک خاص وجہ یہ ہوگی سرفراز نشروان سے لڑے گا اور اسے مارے گا کافی دھولائی کرے گا جبکہ سرفراز طلاق نہیں دے گا فیزہ ویسے بھی طلاق نہیں لے سکتی وہ بچے کی ماں بننے والی ہے اور جب بچہ ہو جائے گا تب طلاق لے لے گی دوسری طرف خزر بھی سبوت اگٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے جب اس کے ہاتھ سبوت آئیں گے اس کی بیوی اس کے لڑائی کرے گی ویسے بھی ان کی نہیں بنتی ان کی بھی طلاق ہو جائے گی دوستو بڑا ہی انٹریسٹنگ سین ہوگا ادھر فیزہ اور سرفراز کی طلاق ہو جائے گی اور ادھر خزر دے دے گا دونوں ویسے ہی سڑتے رہیں گے ادھر دعا کہ بچے نہیں ہیں ہو سکتا ہے نہ ہوں تو وہ مایوس ہو جائے گی اور بچے اڈپٹ کریں گے اور ہنسی خونشی رہیں گے دوستو یہ تھی میری رائے مجھے جو لگا ویسا ایسا ہی ہوگا میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی جو رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ